جب کوئی مشکل آ جائے تم دینا ساتھ میرا اوہم نباز دوستو مائے آپ کا دوستو رخوص دیو راجپور ہمیشہ کی طرح اپنی شریکیت کے ساتھ آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اس کا نام ہے انجوائی دلسی اور انجوائی کریں گے دوستو لیکن کیسے دوستو آج لٹکی تلوار اپنی جوپ پر اس کو کیسے صرف کریں گے اس کے لئے دیکھنا پڑے گا آپ کو پورا بلوگ وہ بھی دلسی سکیپ نہیں کیجئے گا اور دیکھیں کس طریقے سے ہم لوگ اپنا ہندر پرسن دیتے ہیں اور خوش کرتے ہیں اپنوں کو اپنے لئے اور اپنوں کے لئے تو میں تو ہوں تیار تو میں بھی ہوں تیار تو دوستو چلتے ہیں آج کی ایک نئی منجیل کی باورا راجپور بچہ پائے گا جوپ وہ بھی دلسی دکھائیں گے آپ کو آج وہی سب اور یہی ہے راجپور کی لائف وہ بھی دلسی تو چلتے ہیں پھر چلیں انجوائی دلسی دوستو صبح کی شروعات کریں گے جائے اور فین کی سار آج ہے دوستو بڑا ہی سبر رکھنے والا دن اور گھر سے نکلا تو لگا کہ آج کچھ بلوگ لاب نہیں بنا ہوں لیکن یہ ٹنکی دیکھ کے مجھے آگئی یاد یار شولے فلم کے دھرمیندر صاحب کی جو چڑھتے ہیں ٹنکی بھے وہ زین تو آپ سبھی کو یاد ہوگا دوستو تو خیر اب شروع کر دیا ہے بنانا تو جو دکھے گا وہ دکھائیں گے تو دوستو یہ جو جگہ ہے یہ پارک ہے نوڑا کے اندر اس کو ہاتھی والا پارک بھی کھا جاتا ہے اور ٹکٹ کاؤنٹر ساتھ میں ہی ہے ٹکٹ لگتی ہیں اندر جانے کی بھائی ساب اور ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں یہ فل فروٹ والے جو کہ بیل ٹھیلے پہ بڑے ہی ڈیکوریٹ کر کے سامان لگاتے ہیں دوستو فروٹ لگاتے ہیں تو اب یہاں سے آگے بڑے تو دوستو آگے ہے ٹول ٹیکس جی ہاں ڈینڈی فلائیور آ چکا ہے دوستو اور میں نکلوں گا اس سائیڈ سے سکوٹر کے لیے جگہ ہے تو اپنی سکوٹی کو لے کے یہی سے نکلیں گے بھائی ساب تو یہ ہے وہ ٹول ٹیکس آپ دیکھیں یہاں پر تھوڑا سا آگے بڑھنے کے بعد دوستو یہ دکانی ہیں کتنی محنت کرتے ہیں یار یہ لوگ دو ہی دکانی ہیں یہ ڈینڈی فلائیور کے اوپر اور اس کے بعد دوستو پھر تو چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ اور دوستو یہ ہے بندہ تیک بہادر صاحب کا گردوارہ بالا صاحب کا گردوارہ جو کی بلکل نزدیک ہے بارہ پلہ فلائیور کے پاس تو دوستو بارہ پلہ فلائیور سے ہو کے نکلنا ہے تو جو دکھے گا وہ دکھائیں گے آپ کو دل سی اور دوستو ابھی ہم پانچ گے لودی روڑ کے پاس نہرو سٹیڈیم جہاں جہاں پر کافی کرکٹ میچ ہوتے ہیں دوستو اور یہ ساتھ میں کچھ جھوپڑیاں وغیرہ ہیں دوستو آشیانہ لوگوں نے بنایا ہوئے اور بات کرتے کرتے میں پہنچ گیا دوستو میڈیکل جی ہاں اور میڈیکل سے جانا ہے مجھے دوستو ساؤت ایکس کی طرف یہ ساؤت ایکس ہے تنشک جویلر کی شاپ ہے دوستو لیکن میں جلدی پہنچ گیا سوچا کیا کروں تو یہ مقبرا ہے دوستو کالے خان صاحب کا تو یہاں پر اندر گسا تھوڑا سوچا ٹائم پاس کروں گا اور آپ کو گھوماؤں گا بھی لیکن دوستو یہاں پر ہیں جوڑے ہی جوڑے اور اپنا جوڑا ہے گھر پر یعنی کہ میسیس راجبور تو دوستو یہاں رکنا مجھے ٹھیک نہیں لگا تو میں یہاں سے نکلتا ہوں اور دکھاتا ہوں بلکل سوسائٹی کے بیچ میں بنا ہوا ہے دوستو یہ ایریا تو دوستو مکبرے سے نکلنے کے بعد مجھے ابھی بھی ٹائم پاس کرنا ہے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے دوستو کیونکہ یہ میٹنگ ہونای ہے ساڑھے تین بجے اور ابھی بھی ٹائم ہے تو دوستو یہاں بیٹھ کے میں ویٹ ہی کر رہا تھا یہ پارک بھی بند ہے ابھی یہاں پر تو یہاں کرنا ہوں میں انتیزار اور انتیزار کیوں کر رہا ہوں کیونکہ دوستو آج کام کو لے کے کچھ ایشیو ہے تو اس کو سوٹ آؤٹ کرنا ہے تو دوستو ابھی تلوار لٹکی ہوئی ہے اور میں کر رہا ہوں انتیزار وہ بھی دل سے کل ملا کے دوستو یہ ہے سیلز کی لائن کس طریقے سے کرتے ہیں ہم انتیزار اور وہ بھی دل سے تو دوستو ابھی آگیا ہے بوس کا فون بوس دس میرٹ میں آ رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنی پڑے کی تیاری وہ بھی دل سے تو ملتے ہیں آپ سے پھر سے اور دل سے اور بتائیں گے کیا ہوا میٹنگ وہ بھی دل سے تو جاننے کے لئے جڑے رہیے گا اور انتیزار کیجئے گا میرا آتا ہوں ابھی آفیس سے میں دیر کرتا نہیں دیر ہو جاتی ہے دوستو یہی ہے آج کا ایشیو تو کیا آج دیو بابو نوکری بچا پائیں گے تو گائز میں ابھی آ چکا ہوں آفیس سے باہر کافی کلاس لگی دوستو اور یہی یہ سیلز کی لائن سننا پڑتا ہے بھائی بیچو تو سنو نہ بیچو تو سنو تو بھائیہ سننے کے بعد کل ملا کے آج نوکری بچ گئی اب چلتے ہیں گھر پر کیونکہ مزیز راجبوت کر رہی ہیں ہمارا انتیزار وہ بھی دل سے تو چلے پہر تو گائز میں اپنے آفیس سے آنے کے بعد راستے میں رکا کیونکہ مجھے جانا تھا دوستو نیپالی بھائی کی شاپ پہ جو کی ہے آگاپور میں ہمارے نویڈا میں تو میں آ گیا دوستو نیپالی بھائی کے پاس اور چکن کا میں نے دیا آرڈر تو چکن لوں گا اور دوستو یہاں سے نکلوں گا کیونکہ مزیز راجبوت اور بچے کر رہے ہیں انتیزار تو دوستو میں اپنی گھر کے پاس ہوں اور شیرو بھی کر رہا ہے ویٹ وہ بھی تو گائز گھر پہ آنے کی بات بچوں نے دیا سرپرائز لیکن میں بھی ہو گیا سرپرائز کیونکہ مزیز راجبوت لگی تھی آج واشنگ کے اندر دوستو کپڑے دھلائی ہو رہے تھے ادھر میں اپنی دھلائی کر آ رہا تھا آفیس میں بیٹھ کے اور ادھر یہ کپڑے دھو رہے ہیں اور ہمیں چنٹا ہو رہی تھی اور یہ آواز مشین کی ہے دوستو اور یہ چپس ہیں فنگر چپس ہیں اور یہ دو بہت بڑے بڑے برگر ہیں اور مشین ہماری بہت آواز کر رہی ہے کیونکہ وہ میں نے تھوڑے ترچھی کر کے رکھی ہوئی ہے اور یہ ہے ریپ یہ چکن رول ہے واؤ یار یوگی بابا اور اس نے ممی کی کی ہیلپ بیٹے نے بہت اچھا بیٹا میرا اور یہ بنائی مگائی اس نے کافی بھی اور آدھی آدھی ہو رہی ہے اور برگر تو گائیس ڈینر کا ٹائم ہو گیا ہے کیونکہ مزیز راجپود کچن میں سے بنا کر لائی ہے اتنے بیجی شیڈول میں سے جی ہاں اور کپڑے ابھی تک میرے دھول رہے ہیں اور بیچ بیچ میں میں اپنی تیاری بھی کر رہی ہوں اور میں نے بنائی ہے گو بھی اور گرین جو چنے آتے ہیں جی ہاں چھولیا جن کو بولتے ہیں ان کو یوز کیا ہے میں نے اور پنیر تھی تھوڑی سی اور اس کے میں نے میں نے بنائی ہے چاول جن کو سرف کیا ہے میں نے چکن کری کے ساتھ چکن بھی بنا ہے اور ساتھ میں گرین چٹنی ہے پودینہ کی اور باتھو میں نے کاٹ کے رکھا ہے وہ بناوں گی میں پرانٹھے بناوں گی چکن کری کے ساتھ پرانٹھے ابھی وہ یہ میں نے دیا بیٹے کو میں دیر کرتا نہیں دیر ہو جاتی ہے دیر کیوں ہوتی ہے ارے بھائی آپ کے لئے بلوگ بناتا ہوں یار تو دیر ہو جاتی ہے بھائی اور پھر لائک نہیں ہے کمنٹ نہیں ہے تو دکھوتا دوستو تو دوستو آج نوکری بچائی میں نے آپ کے لئے کیا آپ میرے لئے کچھ کریں گے اور کیا کیا آپ نے بچانے کے لئے نوکری کچھ پرامیس پرامیس کیے اور دوں گا ہم اپنا ہنڈر پرسنٹ وہ بھی دل سے تو آپ آپ بتائیے اور سیلزمن کی لائف اور سیلز سٹاف کی لائف یہی ہوتی ہے ڈیلی اپنا دکھانا پڑتا ہے ہنڈر پرسنٹ اور اسی طرح گلوگ میں بھی ہے اگر آپ ڈیلی دکھاتے ہیں کچھ اچھا کچھ نیا تو ویورس کو بھی اچھا لگتا ہے تو آپ بھی ایکسپریمنٹ کرتے رہیے سیلز لائن کی طرح مارکٹنگ کی طرح اور اپنا جو ڈیلی روٹین ہے اس کو دکھائیے جو بھی دل سے خوڑا سا انٹرسنگ بنا کے تب ہی تمہیں کہتے ہوں یہ ریال لائف کے ساتھ ریال لائف بھی ہے اور یہ پسند آتا ہے کیونکہ ریال لائف کہاں سے آتی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دل سے ہوتی ہے ہمارے جو بھی قسمت میں لکھی ہے تو وہ ریال لائف ہے لیکن اس کو جب ہم انجوائے کر کے اگر خوشیوں کو انجوائے کرتے ہیں تو وہ بن جاتی ہے ریال لائف اور دکھ کو تھوڑا سا چھپا لیتے ہیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے ریال لائف اور یہ نہیں کہ سارا دکھ تکلیف دوسروں کے کندوں پر ڈال دیجئے دکھ تکلیف رکھی اپنے لئے اور انجوائیمنٹ مل کر باتی ہے کیونکہ جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو صرف ایک ماں ہوتی ہے اور ایک اوپر والی ماں تو وہی ہوتے ہیں جو ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم نے بھی کچھ مانگی انہی کی مدد اور بچایا اپنا دن آج کا اور آپ کے لئے لائک خوشیاں اور اتنی کٹھن پرستی تھی میں بھی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا آج میں بھی کام میں بیزی رہی تو بیٹے نے میری ہلپ کی اور میرے لئے مانگایا کچھ باہر سے آرڈر اور مسٹر آج پوتھ نے اپنی جوب بچائی اور پرامیس کیا اس جوب کے ساتھ میں کنیکٹ رہا شوشل میڈی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جی وہ بھی دل سے تو اسی کا نام ہے جنگی اسی کا نام ہے جنگی اور ایک مشہور کہاوت ہے چلتی کا نام گاڑی جو چلتی رہے وہ گاڑی ہے تو چلتی گاڑی میں بیٹھے رہیے اگر آپ کا سٹیشن آ گیا تو اتر جائیں گے تو مسافر ساتھ چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ رکھئے بھروسہ اپنے ڈرائیور پر اور ڈرائیور مطلب کی جو ہمارے مان لیجیے اگر آپ کسی گروپ میں ہے چلیے یا فیملی ہے فیملی گروپ ہے اس کو چلاتی ہیں اس کے ایڈمن کا کہنا mostly ہماری فیملی کو چلاتی ہیں اور جن کو ہم کہتے ہیں ماں اس کو فائننس کرتے ہیں پتا جی اور اس میں سیوگ دیتے ہیں بچے بہویں اور بیٹے بیٹی اور ہمارے پریے پیٹ بھی اس میں سیوگ دیتے ہیں ہمارا دن کو خوش رکھنے کا چھوٹے بچے اس میں سیوگ دیتے ہیں تو اس کو فیملی بھی ایک طرح کا ارگنائزیشن ہے تو اس کو چلاتی ہیں بہو بھی ہماری ہوم میکر جس کو کہتے ہیں ماں تو اس کو کیسے وہ مینج کرتی ہیں اس میں سارا آپ سب دیتے ہیں مینج کرتے میں ان کی مدد کیجئے اور تو اسی طرح اپنا ولوگ بھی ہے اور اگر آپ کسی گروپ میں جوائن ہیں تو وہاں جائیے صرف اور صرف بھروسہ کر کے کیونکہ جو گروپ کا ایڈمین ہے یا جو گروپ کو چلاتا ہے یعنی کہ ماں ہے اسے بڑھنا آگے اور تیج پرواز سے اسے بڑھنا آگے کیونکہ اس کے پاس بہت کم سمیں ہوتا ہے اسے بہت تیج گتی سے یعنی بہت ہائی سپیڈ سے اس کو لے کے جانا سب کو آگے اس کو فالو کیجئے وشواس کے ساتھ اور وہ آپ کو لے کے جائے گا اپنے اصلی مقام تک جرور لے کے جائے گا اس میں اگر آپ کو نہیں ہے تو آپ سیشن آئے گا تو اتر جائیے یعنی کہ separate ہو جائیے جوائن فیملی سے آپ سیپریٹ ہو سکتے ہیں لیکن اس میں جوائن فیملی ہوتا ہے most welcome اور اگر آپ جاتے ہیں تو پھر بڑی جو اس کی تیک کیر کرنے والی تو اس کی جمعواری بھی کم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بھید کم تو اگر آپ اپنا family یا اپنا group رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں اور اس لئے کہا ہوتا ہے جتنی بڑی family اتنی بڑی جمعواری تو جتنا بڑا admin جتنا بڑا group اس کو سنبھال نا ہوتا اس پریبار کو اس پہ بھروسہ کیجئے اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے تو آپ جا سکتے ہیں تو میری راج پور جی اب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہیے ایسا بھگر کی لہروں ہم بھی آتے ہیں ہم بھی آتے ہیں ٹھے رو لیکن ٹھے رنا پڑے گا ایک شکن کی لی بس میں آیا آپ کے دل میں اور آپ کے گھر پر وہ بھی دل سے تو دوستو اب تب تک کیلئے ایجاز چاہوں گا شبہ شبہ رات شبہ رات ری گوڈ نائیٹ وہ بھی دل سے enjoy دل سے